بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لا عادائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یتر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نراللہ جهرتا فاخذتكم مسائکتو و انتم تنظرون ماری گفتگو ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 تک مکمل ہو گئی تھی آیت نمبر 54 تک 54 تک مکمل ہو گئی تھی آیت نمبر 55 کہ گفتگو کیا چل رہی تھی گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نویٰ علیہ السلام کے قوم بنی اطرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور ان کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا ابھی تک نعمتیں بیان ہوئی آیت نمبر 55 آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكُمُسَاعِكَتُ وَأَنْتُمْ تَنظرون وَإِذْ قُلْتُمْ در حقیقہ جیوں ہیں بوذکر یاد کرو اس وقت کو کہ جب قُلْتُمْ توجہ کریں قُلْتُمْ یہ مخاطب پلورل کا سیغہ ہے قُلْتُو میں نے کہا قُلْنَا ہم نے کہا قُلْتَا تم نے کہا قُلْتُمْ تم لوگوں نے کہا یہ قرآن کسے مخاطب ہے؟ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار سے یہ قرآن مخاطب ہے کونسے کفار؟ یہودی اور عیسائی جو بنی اسرائیل کے نسل سے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَا لَن نُؤْمِنَا یعنی ان لوگوں نے ان کافروں نے کیا کہا تھا حضرتِ موسیٰ کو حضرتِ موسیٰ کو کہا کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَتًا جب تک ہم اللہ کو جہرتن نہ دیکھ لیں ابھی بیان کرتے ہیں اس کو جہرتن فَاخَذَتْكُمُوا سَاعِقَتُو پس ایک مرتبہ سائقہ عذابِ الٰہی نے ان کو گھیل لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم لوگ دیکھ رہے تھے خب یہاں پر قصہ انشاءاللہ آگے جا کے قصہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ ویسے اگر قرآن جو ہے وہ اس کا ظاہر دیکھیں تو ففٹی فور وی آیت میں جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آئے تو قوم بنی اسرائیل نے گو سالہ کی پرستی شروع کی پھر خدا نے حکم دیا کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گو سالے کو لے کر اس کی پرستش کر کے اب تم لوگ اپنے رب کی اپنے باری کی توبہ کرو خوب اب توجہ کریں دیکھیں قرآن اگر ہمارے پاس روایات نہ ہو تو ہم جوائن نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ اب یہ جو ہے وہ کیا ہوا یہ وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ کیوں کہا قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جبکہ وہ تو حضرت موسیٰ یہ فیرونی تو نہیں تھے یہ لوگ فیرونیوں یہ مخاطب فیرونیوں سے تو نہیں تھے یہ تو وہی تھے جس کو حضرت موسیٰ بڑی مشکل سے جو وہ صدار کر گئے تھے صحیح ہے نا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو جو ہے وہ نہ دیکھ لیں جہر کس کو کہتے ہیں جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں جہرتا جہرتا اعلانیا معینہ کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ جو کہ وہ جہرتا ہے جہرتا یعنی اعلان یعنی خدا کو توجہ کریں کہ خدا کو امیر المومین سلام علیہ نے بھی کہا تھا کہ مار اعلیٰ عابدو ربن ما اراہو میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو نہ دیکھوں یہ امیر المومین سلام علیہ نے بھی کہا تھا لیکن امیر المومینین سلام علیہ اللہ علیہ کا کہنا الگ ہے اور یہ قوم بنی اسرائیل کا کہنا الگ ہے کیونکہ ان کا کہنا کیا ہے ان کا کہنا ہے حتی نرلہ جہرتا جہرہ کسے کہتے ہیں دیکھیں آواز کے لئے نماز میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز مغرب عشاء فجر جہرتا پڑھنا ہے اور اثر اور زہر اور اثر کی نماز اخفاتا پڑھنا ہے خوب اب یہ جو جہرتا آواز آواز میں نماز پڑھنا ہے یعنی وہ آواز کے جو نکلے اندر اندر نہ ہو ایک دفعہ سرگوشی ہے ہم ہما ہے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے ایک دفعہ آواز ہونی چاہیے آواز ہونی چاہیے اسی طرح دیکھنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہرتا جو معنی ہے وہ کیا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا کسی چیز کا ظاہر ہونا جہرتا کا معنی کیا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا اب توجہ کریں کہ یہاں پر مثال دوں میں آپ کو رویت عربی میں رویت کس کو کہتے ہیں دیکھنے کو کہتے ہیں رویت جیسے رویت حلال کمیٹی وہ چاند دیکھنے کی کمیٹی تو رویت یعنی دیکھنا ایک دفعہ رویت من غیر جہرتن ہے یعنی دیکھنا ہے لیکن جہرتن نہیں ہے جیسے خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں یا کسی کی تصویر اپنے اپنے اندر ایک تصویر بناتے ہیں تو یہ جہرتن نہیں ہے یہ رویت ہے یہ رویت ہے لیکن یہ جہرتن نہیں ہے جہرتن کسے کہتے ہیں کہ ہم بالمشافہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھیں ابھی آپ کے سامنے دیوار ہے فرنیچر ہے بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہا جائے گا دیکھا جہرتن جہرتن دیکھا لیکن ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ جہرتن نہیں ہوتا ہے تو جو فرمایا آپ نے جہرتن نہیں ہوتا جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ غیر جہرتن ہے پس کیا کہا قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو قوم موسیٰ نے کیا کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ لَنُّ أُمِنَ لَكَ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نرہ نرہ یعنی نرہ یہی رویت سے نکلا نرہ کا روٹ ورڈ یہی رویت ہے رویت یعنی دیکھنا کہا کہ حتی نرہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کس کو دیکھیں اللہ کو امیر المومین نے بھی کہا لَا عَابُدُو رَبَّن مَا عَرَاهُ میں اس خدا کو نہیں دیکھتا ہوں میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں کہ جس کو نہ دیکھوں پس وہاں پر جو امیر المومین کا دیکھنا تھا توجہ کیجئے گا وہ جو امیر المومین کا دیکھنا تھا وہ جہرتن دیکھنے کی بات نہیں کر رہے تھے جہرتن دیکھنا کس کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا صحیح نا یہاں پر قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جتکہ ہم خدا کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں صحیح اچھا میں نے کہا نا کی خدمت میں کہ قرآن کی اس آیت سے پورا سینیریو ہمارے لئے روشن اور واضح نہیں ہوگا کہ کیا سینیریو ہے انشاءاللہ جب ہم روایات پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ یہ مزید بات واضح ہوگی پس جو ہے وہ ہم لن نومنہ یعنی ہم یہاں پر آپ کی تذدیق نہیں کر رہے ہیں کس چیز کی تذدیق نہیں کر رہے ہیں اب دو چیزیں ہو سکتی ہے کس چیز کی تذدیق نہیں کر رہے ہیں لن نومنہ یعنی ہم تذدیق نہیں کر رہے ہیں آپ یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں کس چیز کی تذدیق خب علامہ تبرسیت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اس کی ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں خوب یہ علامہ تورسی نے مانا کیا شاید ممکن ہے اس کا مانا یہ ہو کیونکہ بہرحال یہ تو قوم بنی اسرائیل ممکن ہے یہی بظاہر مانا ہو لیکن بہرحال چلیں ابھی ہم علامہ تورسی والا مانا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ کے نبی ہیں آپ کی تصدیق نہیں کرتے جتاکہ اللہ کو نہ دیکھ لیں واضح طور پر نہ دیکھ لیں اور وہ ہم کو خبر دیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں خوب پس توجہ فرمایا آپ نے اب جب حضرت جب قوم جب حضرت موسیٰ کی جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم نیے جب حضرت موسیٰ کی قوم نیے یہ کہا کہیا جب حضرت موسیٰ کی قوم نیے یہ کہا تو کیا ہوا خدا کا عذاب آیا ایک مرتبہ سائقہ نے ان کو گھیل لیا سائقہ ان پر نازل ہوا سائقہ کسے کہتے ہیں سائقہ قرآن میں تین معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے قرآن میں تین جگہوں پر سائقہ اسی مادے کے ساتھ اسی روٹ ورڈز کے ساتھ سائقہ سادعینقاف تین مختلف معنوں کے لئے آیا ہے وَيُرْسَلُوا سَوَاعِ فَيُسِبُوا بِهَا مَيَشَا کبھی جو آگ آگ کے معنوں میں آیا ہے کبھی فَسَعِقَ مَنْفِسَ مَاوَاتِ فَسَعِقَ مَنْفِسَ مَاوَاتِ خوب اگر ہو سکے تو یہ کی آواز اگر میوٹ ہو سکے خوب فرماتے ہیں کہ فَسَعِقَ مَنْفِسَ مَاوَاتِ دوسرا معنہ کیا ہے سائقہ کا دوسرا معنہ سائقہ کا موت ہے موت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور تیسرا معنہ ہے عذاب وَاَنْزَرْتُكُمْ وَاَنْزَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِسْلَا سَاعِقَةِ عَادِم وَسَمُود تو سائقہ قرآن میں تین معنوں کے لئے آیا ہے آگ موت اور عذاب خوب یہاں پر ممکن ہے تینوں معنوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پر تینوں معنوں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آگ آئی جس کی وجہ سے جو وہ ان کو سب کے سب وہ لوگ وہ ستر لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئی سے کی جس کی تفصیل آگے بیان کریں گے وہ سب کے سب مر گئے صحیح نا وہ سب کے سب جو کہ وہ حلاق ہو گئے پس موت کے معنوں میں بھی آسکتا ہے عذاب خدا کا عذاب آیا خوب فَاَخَذَتْكُمْ سَاعِقَةً وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم لوگ دیکھ رہے تھے خوب توجہ کریں یہاں پر جو وہ میں نے بہت زیادہ تو غور نہیں کر سکا اس آیت کے زیل میں اور کوئی روایت بھی مجھے نہیں ملی وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ توجہ کیا کچھ جئے گا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جب آگ آئی تم کو گھیڑ لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ یعنی تم لوگ تنظرون یعنی دیکھ رہے تھے نظر کرنا اردن میں بھی کہتا ہے نظر کرنا نظر لگ گئی یعنی کسی نے دیکھ لیا بری نگاہ سے تنظرون یعنی جبکہ تم دیکھ رہے تھے خوب وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اچھا یہاں پر آپ کی خیبت میں یہ بات ارز کروں کہ توجہ کریں کہ یہاں پر ایک نقطہ کہ دو چیزوں کو ملائیے ایک حضرت موسیٰ کا زمانہ اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ توجہ کر رہے ہیں یہ دو زمانے سے قرآن مکس کر کے بات کر رہا ہے مخروط کر کے بات کر رہا ہے قوم بنی اسرائیل جو ابھی رسول کے زمانے میں ہیں ان سے مغادب ہے اور واقعہ کس کا بتا رہا ہے قرآن حضرت موسیٰ کے زمانے کے قوم بنی اسرائیل کا صحیح نا اب چونکہ قوم بنی اسرائیل کی نعمتوں کو شمار کیا جا رہا ہے تو چونکہ یہ انہی کی نسل سے ہیں یہ ہم نے شاید شروع میں بھی گفتگو کی تھی اس ٹاپک کے اوپر لیکن دوبارہ تجدیداً بیان کر دیں چونکہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل کی لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہیں جو قرآن کے نزول ہونے کے زمانے میں موجود ہیں تو یہ قرآن ان سے مغادب ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہم نے تم پر احسان کیا جبکہ ان کے اوپر تو احسان نہیں تھا ان کے اوپر تو احسان نہیں تھا نا وہ تو نہیں معلوم کہ تین ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ کا بائد ہیں خب اب یہ اس کو دیکھنا پڑے گا حضرت عیسیٰ کی تاریخ تو ہمیں پتا چل جاتی ہے دو ہزار بائیس پتا چلتا ہے کہ دو ہزار بائیس میں حضرت عیسیٰ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے تھے حضرت موسیٰ کا زمانہ کتنا پہلے تھا حضرت عیسیٰ سے پس توجہ کیا ہے کہ دو زمانے سے مخاطب ہے دو زمانے کی باتوں کو مکس کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس بات کو جب تم لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد کہہ رہے تھے کیونکہ ان پر ہم نے نعمت نازل کی تو گویا تم پر نعمت نازل کی تم لوگوں نے کیا کہا تھا یعنی تمہارے آبا و اجداد نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی بات کہی تو حضرت کم تو تم کو عذاب الہی اچھا اب یہ بھی توجہ کریں کہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ یہ صرف یہ تو صرف سیونٹی لوگ تھے بنی اسرائیل کے قوم جو وہ ظاہران میں فراموش کر گیا تقریبا ساٹھ لاکھ یہ پتہ نہیں کیا عدد تھا یہ اتنی بڑی قوم تھی اتنی وسیع قوم تھی یہ لیکن یہ تو صرف سیونٹی لوگ گئے تھے جس کی تفصیل آگے آئے گی لیکن چونکہ یہ قوم بنی اسرائیل کے احسانات کا اکاؤنٹ کیا جا رہا ہے لہذا جس طرح کیا ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مخاطب ہو کر کہے کہ مثال کے طور پر ہم نے تم پر کیا احسانات کیے کہ پچاس سال پہلے ہم نے تم کو یہ دیا ہم نے تم کو یہ دیا جبکہ ان کو تو نہیں دیا تھا یہ تو انجھے بچے ہیں جن کو دیا تھا دو سو سال پہلے سو سال پہلے تو یہ لیکن کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے تم پر احسانات کیے جبکہ انہوں نے تو یہاں تو مشکل یہ کہ انہوں نے بھی احسان نہیں کیے ان کے ابا وجدات نے احسان کیے تھے اس قبیلے والوں کے اوپر تو یہ ایک عرفی گفتگو ہے عرفی بات ہے فَأَخَذَتْكُمُسَاعِكَا پس تم لوگوں کو موت نے گھیر لیا وَأَنتُمْ تَنظُرُون اور تم لوگ دیکھ رہے تھے احسان کیا دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے خب وَأَنتُمْ تَنظُرُون یعنی ان ستر لوگ یعنی یہ در حقیقت ان سیونٹی لوگوں کے بارے میں کہ وہ سیونٹی لوگ دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے اب یہاں پر کیا دیکھ رہے تھے خب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز دیکھ رہے تھے وہ لوگ تو یہاں پر جو مفسرین نے بیان کیا بحاسبِ زائل درست لگتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عذابِ الٰہی آ رہا ہے صحیح نا اس عذابِ الٰہی کو معینہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے وَأَنتُمْ تَنظُرُون وَحَالِن کی تم لوگ دیکھنے والے تھے پس یہ جو ہے وہ آیت نمبر 55 اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدد میں چند روایات کو بیان کریں کہ روایت کیا ہے یہاں پر روایت چند روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ امامِ رضا علیہ السلام سے روایت ہے لَمَّا قَلَّمَهُ اللَّهُ عَبْرَى واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک آیت آیت نمبر 55 تھی اس 55 کا بیک گراؤنڈ کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے جو وہ یہ روایت ملائزہ فرمائیں کہ لَمَّا قَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَقَرَّبَهُ نَجِيَا رَجَعْ لَا قَوْمِهِ فَأَقْبَرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ وَنَا جَاؤُو کہ ایک مرتبہ جب خدا ونت مطال نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی قَلَّمَهُ گفتگو کی اور اپنے قریب کیا اور جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آئے اور اپنے قوم کو یہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھ سے قلام کیا اللہ نے مجھے قریب کیا تو اس قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے حتی نہ سمعو کلامہو یہاں تک ہم خود اپنے کانوں سے خدا کا قلام نہ سنے ہم نہیں قبول کریں گے توجہ کریں دیکھیں دو واقعات ہیں دو واقعات ہیں ایک واقعہ جب حضرت موسیٰ پہلی مرتبہ پلٹ کر آئے تھے تو لوگ گوسالہ پرست ہو گئے تھے گائیں کی عبادت شروع کر دی تھی تو پھر عزادِ الٰہی آئے اس میں کتنے لوگ کے سترہ ہزار یا ستر ہزار لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے ستر یا سترہ ہزار لوگ قتل کیے ایک دوسرے کو خدا کا حکم آئے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا وہ ایک واقعہ کمپلیٹ ہوا پھر جب حضرتِ موسیٰ نے اپنے قوم کو خبر دی کہ خداون مطال نے مجھ سے کلام کیا تو پھر اس قوم نے یعنی یہ قومیں دیکھیں کتنی زیادہ نافرمان قوم تھی ابھی توبہ کر کے بیٹھے ہیں اوپر کی عبارت دیکھیں آیت نمبر 54 دیکھیں آیت نمبر 54 کیا تھی آیت نمبر 54 توجہ فرمائے پھر تم لوگ توبہ کرو اور خدا نے ان تمہاری توبہ کو قبول کیا یہ اوپر توبہ کر گیا ہے آیت نمبر 54 میں توبہ کی ہے پھر آیت نمبر 55 میں وہ حضرتِ موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر رہنگے جب تک ہم خود خدا کی آواز کو نہ سنیں وہ پہلے بھی آپ کی خطبت میں یہ بات ارس کی تھی کہ انتہائی جو ہے وہ نافرمان قوم تھی وہ قوم بنی اسرائیل اگر آپ کو یاد ہو تو ایک روایت بیان کی تھی کہ جب حضرتِ موسیٰ گزر رہی سے اپنے قوم کے ساتھ تو دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کب میرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے زد کرنا شروع کر دی کہ ہمیں بھی جو کو بچ چاہیے ہم بھی بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو یہ قوم بنی اسرائیل کا حال تھا یہ قوم بنی اسرائیل کا حال تھا ہر قدم قدم پہ نافرمانیاں تھی خوب اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان نہیں لے کریں گے جب تک ہم خدا کو خود اپنے کانوں سے نہ سن لے کما سمعتا جیسے کہ آپ نے سنا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو کہ وہ اپنے کانوں سے جو کہ وہ سننا چاہتے ہیں خوب پس خوب پس اچھا اب توجہ کریں اچھا اس میں اس روایت میں جو وہ بیان کیا جا رہا ہے اس روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْقَوْمُ سَبْمِيَا أَلْفِ رَجُلِن سَبْمِيَا أَلْفِ یعنی ساتھ لاکھ ساتھ لاکھ افراد تھے توجہ کیجئے گا قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس وقت ابھی تو کچھ سترہ سترہ یا سترہ ہزار تو لوگ مارے گئے ابھی جو بچے ہوئے تھے وہ سات لاکھ افراد تھے اس قوم میں سے حضرت موسیٰ نے سَبْمِيَا أَلْفِ رَجُلِن فَقْتَارَا مِنُمْ سَبْعِنَا أَلْفًا سات لاکھ میں سے سیونٹی تھاؤزن کا انتخاب کیا حضرت موسیٰ نے سات لاکھ میں سے سیونٹی تھاؤزن کا انتخاب کیا اس سیونٹی تھاؤزن میں سے سات ہزار کا انتخاب کیا ان سات ہزار میں سے سات سو کا انتخاب کیا اور ان سات سو میں سے سیونٹی مردوں کا انتخاب کیا حضرت موسیٰ نے کسی کیلئے؟ لیمقاتِ رب بھی اپنے رب سے ملاقات کے لئے یعنی اب حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل جو سات لاکھ افراد تھے اس میں سے چننے ہوئے افراد یہ روایت آگے جا کے بڑھو بیان کریں گے ہم کہ چننے ہوئے افراد تھے یہ چننے ہوئے افراد مخلص عبادت گزار مخلص عبادت گزار یہ چننے ہوئے افراد کو جس کے وہ انتخاب کیا اور فَخَرَ جَبْهِمْ اِلَا تُورِ سَيْنَا کہ ایک مرتبہ جو کہو حضرت موسیٰ ان سیونٹی افراد کو لے کر کوہِ تُور کی طرف چلے فَقَامَهُمْ فِي سَفْرِ جَبْلِ وَسَعِدْ موسیٰ علیہ السلام اللہ تُورِ ایک مرتبہ اس قوم بنی اسرائیل کے چننے ہوئے افراد سیلیکٹڈ لوگوں کو کوہِ تُور کے نیچے کھڑا کیا کوہِ تُور کے نیچے ان کو رکھا کوہِ تُور کے نیچے ان کو رکھا اور خود حضرت موسیٰ یہ ایونِ اخوار رضا کی روایت ہے کہ خود حضرت موسیٰ کوہِ تُور کی پہاڑی پر چڑھے اور ایک مرتبہ وَسَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ اَنْ يُقَلِّمُهُ وَيَسْمِعُهُمْ كَلَامَهُ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے خداون مطال سے کہا کہ سوال کیا کہ خدا تُو کلام کر يُقلِّمُهُ خدا تُو کلام کر تاکہ یہ قوم تیرے کلام کو سن لیں یہ قوم تیرے کلام کو سن لیں اب دیکھیں وہ لوگ کیوں آئے تھے دیکھیں اس قوم میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کو ذرا آپ دیکھیں وہ آئے تھے صرف سننے قرآن نے یہ نہیں بیان کیا قرآن نے آگے کا اسٹیپ بیان کیا دیکھیں قرآن سمجھنا بغیر روایت کی کیا سمجھیں گے ہم بغیر روایت کی کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں خوب اب یہاں پر یہ لوگ آئے تھے امام رضا علیہ السلام کی روایت بیان کر رہی ہے کہ وہ قوم آئی تھی کہ ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں لہٰذا خدا مند مطال نے حضرت موسیٰ نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا خدا یا تو کلام کر تاکہ یہ لوگ سن لیں فَقَلَّمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ ذِكْرُهُ وَسَمِعُ کَلَامَهُ مِنْ فَوْقٍ مِنْ فَوْقٍ وَأَسْفَلٍ وَيَمِينٍ وَشِمَالٍ کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت ایک مرتبہ خدا مند مطال نے کلام کیا اور ان ستر لوگوں نے سیونٹی لوگوں نے خدا کی کلام کو سنا کہاں منفوق اوپر سے بھی آواز آ رہی ہے پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے دائیں سے بھی آواز آ رہی ہے بائیں سے بھی آواز آ رہی ہے آگے سے بھی آواز آ رہی ہے پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے یہ خدا کی خدرت کو انہوں نے احساس کیا کہ آگے جا کے بلکہ اسی روایت میں بیان کریں گے کہ وہ آواز کس میں پیدا ہوئی تھی یعنی ایسا ایسے آپ سمجھانے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ خدا نے اس طرح گفتگو کی کہ جیسے چاروں طرف بلکہ چھے طرف جو ہے وہ چھے طرف جو وہ سپیکر لگے ہوئے ہوں چھے کے چھے جانب سے یعنی ہر طرف سے جو وہ خدا کی آواز آ رہی تھی اب امام فرماتے ہیں کہ کیسے چھے کے چھے طرف سے آواز آئی تھی لَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَزَّبَجِلْ أَحْدَثُهُ فِي شَجَرًا کہ خدا وَنِهُ تَعَلَىٰ نے اپنی آواز کو درخت میں ایجاد کیا اور پھر اس درخت سے آواز کو نکالا یہاں تک کہ سب کے سب نے اس آواز کو سنا خب یہ آپ لوگوں نے روایت یہاں تک ملاحظہ فرمائی یہ آنکھوئی امام کی روایت صحیح نا خب یہاں پر جو وہ آگے کی روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں آگے کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد کا واقعہ کیا ہوا اس کے بعد یہ روایت امیر المومن سلام اللہ علیہ سے ہے امیر المومن سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی مطالب کہ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالَ فِي كِتَابِهِ خدا وَنِ مُطالب نے اپنی کتاب میں کیا کہا اب توجہ کریں اب مجھے فیلحال اس آیت کا ایک سیکنٹ ہے یہ گا اس آیت کا حوالہ سورہ آراف کی سورہ آراف کی آیت نمبر ون فیفٹی فائف یہ واقعہ سورہ آراف میں اس میں تو افراد کا عدد بھی آیا ہے کہ کتنے لوگوں کو لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لئے اپنے قوم کے ستر افراد کا انتخاب کیا توجہ کیا آپ نے یعنی یہ سورہ آراف میں عدد آیا ہے کتنے لوگ گئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ تو امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا وَنِ مُطالب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے سیونٹی اپنے قوم کے لوگوں کا انتخاب کیا لِمِ قَاتِنَا ہماری ملاقات کے لئے فَنْتَلَقَبِهِمْ مَعَوْهُ اب ان کو لے کر چلیں لِيَشْهُدُ لَهُ اِذَا رَجَوْ سیونٹی لوگ کو کیوں لے کر گئے تھے تاکہ وہ جب واپس پلٹ کر آئیں گے تو گواہی دیں گے توجہ فرمائے آپ نے یعنی ستر لوگ کو لے کر گئے کسی کس لئے لے کر گئے تھے حضرت موسیٰ دکھانے کے لئے نہیں لے کر گئے تھے وہ تو وہاں جا کر انہوں نے بات کا مطالبہ کیا کہ خدا کو ہم اس وقت قبول نہیں اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک جو کہ وہ جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں وہ جب قوم سے چلے تھے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم ہمیں خدا کی آواز سننی ہے صحیح تو حضرت موسیٰ نے ان کو اپنے ہمرا لیا اپنے ساتھ لیا اور تاکہ خدا کی آواز کو سنا دیں اور واپس پلٹ کر اپنی قوم میں آ کر یہ سیونٹی افراد گواہی دیں تاکہ گواہی دیں اور پھر قوم بنی اسرائیل جو کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے لیش حدو لہو اذا رجو اند الملا تاکہ یہ اپنے قوم کو آ کر جب پلٹ کر آئیں گے بنی اسرائیل میں تو گواہی دیں گے کہ خدا نے ہم سے کلام کیا اسی جیس کیا کی گواہی دیں فَلَوْ أَنَّهُمْ سَلَّمُوا ذَلِقَ لَهُوا وَصَدَّقُوا بِهِ لَقَانَا خَيْرًا لَهُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَالُوا خب اب توجہ کریں امام علیہ السلام امیر المویہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ خدا کی آواز کو سننے کے بعد اگر تسلیم ہو گئے ہوتے اور اسی پر اکتفا کر لیا ہوتا اور تذیق کر لی ہوتی اور اپنی نافرمانی کو وہیں پر ختم کر دیا ہوتا تو یہ ان کے لئے بہتر تھا لیکن ان کی نافرمانی ختم ہونے والی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو کیا کہا لنوں میں نہ لکا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے آپ پر حَتَّى نَرَلَّا جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم خود خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں توجہ کیا آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 جس میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی جملہ ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا لن نومن اللہ قَحَتَنَرَ اللَّا جَهْرَةً ہمیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اب گئے تھے توجہ کریں یہ عابد لوگوں کا حال ہے حضرت موسیٰ نے مخلص لوگوں کو انتخاب کیا تھا ایک نبی خدا نے انتخاب کیا تھا کسی سادہ لوگ مومن نے انتخاب نہیں کیا تھا توجہ فرمایا آپ نے کہ وہ امام روایت میں بیان کریں یہ ہم جو وہ کسی کو مومن متقی پرہزگار اہل جنت بنا دیتے ہیں اہل جنت بنا دیتے ہیں ہم کوئی حق نہیں رکھتے کسی کو اہل جنت بنانے کا یہ تو حضرت موسیٰ اُلْعَظَمْ نَبِی اپنے ستر اپنی قوم سے ستر مخلص لوگوں کو گئے گئے روایت کا جملہ ہی ہے کہ وہ روایت ہم پڑھیں گے وہ روایت قابل توجہ روایت ہے وہ وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ مخلص لوگوں کو گئے تھے لے کر گئے تھے یہ مخلص لوگوں کا حال ہے یہ مخلص لوگوں کا حال ہے کیا کہا ان مخلص لوگوں نے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جبکہ ہم خدا کو جہرتن نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جہرتن کا معنی میں نے آپ کی خیدت میں عرض کر دیا تھا صحیح نا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں پس توجہ کیا آپ نے یہ امیر المومین صلی اللہ علیہ کی روایت یہاں تک اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک اور امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے خب نتیہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے توجہ کی جگہ جب ان لوگوں نے یہ پیشکش کی جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم قبول نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تو ہم خدا کو نہ دیکھ لیں تو اس وقت کیا ہوئی قرآن کی آیت نے کیا کہا فَأَخَذَتْكُمُسَاعِقَا ایک مرتبہ وہ عذابِ الٰہی خدا کا عذاب خدا کی آگ نے ان کو گھیڑ لیا صحیح نا ان کو گھیڑ لیا صحیح نا تو اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بَعْثَ اللَّهُ عَزَّوَجِلْ عَلَيْهِمْ سَاعِقَةً خداوند مطال نے ان کے اوپر بھیجا سائقہ کو آگ کو عذاب کو فَأَخَذَتْكُمْ بِذُلْمِهِمْ اور ایک مرتبہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس سائقہ نے سائقہ سعاد علیف عین قاب جس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 جس کو ہم پڑھنے ہیں اس میں یہ لفظ سائقہ آیا ہے تو اس سائقہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے گھیڑ لیا سائقہ کا مطلب آگ عذاب فَمَاتُو سب کے سب کیا ہو گئے مر گئے سب کے سب مر گئے خب اب جب سب کے سب مر گئے تو کیا ہوا اب جب سب کے سب مر گئے تو حضرت موسیٰ نے خدا سے مخاطب ہو کر کہتے فَقَالَ مُوسیٰ امامِ رضا علیہ السلام کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے اویونِ اخبارِ رضا کی روایت ہے خب توجہ کریں یہ امام رضا علیہ السلام کو کس نے بتایا کیا حضرتی امام رضا علیہ السلام محبر موجود تھے خب امام رضا علیہ السلام محبر موجود تھے کیا خب یہ ایک سوال ہے لہٰذا ہم کہہتے ہیں کہ امام معصوم اخبار زمین و آسمان سے واقع ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود تھے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ موجود تھے لیکن ہم کیا کہتے ہیں لیکن حضرت امام رضی علیہ السلام کس طرح بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے خود نے امام یا امام نے امام نے امام علیہ السلام کو لہذا ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم وہ ہے جو اخبار زمین و آسمان کی اخبار اور گزشتہ اور آئندہ کا علم رکھتے ہیں صحیح نا خوب پس توجہ کریں امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فَبَعْثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَعِقَتًا فَأَخَذَتْهُمُ بِذُلْمِهِمْ ایک مطلعہ ان کی گناہوں کی وجہ سے جو کہ وہ عذابِ خدا نے ان کو گھیل لیا فَمَا تُو سارگے سارے مر گئے سارگے سارے مر گئے اب کیا ہوا خب اب یہ ہوا کہ حضرتِ موسیٰ نے کہا یاربِ مَا قُلُلِ بَنِ اسرائیلِ اِذَا رَجَاتُ عَلَيْهِمْ اب میں واپس پلٹ کر جاؤں گا تو قومِ بَنِ اسرائیل وہ کیا جواب دوں گا اور وہ قومِ بَنِ اسرائیل مجھے کہیں گے کہ ان کا زہاب تب ہی فَقَتَلتا ہوں کہ تم ان ستر لوگوں کو گئے اور ان کو جو کہ وہ ٹرپ ان کو جو کہ کیا اور جو کہ وہ ٹرپ کیا اور جو کہ وہ ان سب کی سب کو جو تم نے مار ڈالا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا فَقَالُوا اِنَّكَ زَحَبْتَ بِهِ فَقَتَلْتَهُمْ لِأَنَّكَ لَمْتَقُنْ سَادِقًا تم نے ان کو جو کہ وہ قتل کر دیا اس لئے تو تم تو سچے تھے نہیں نعوذ بِلَمِنْ ذَالِك تو تم نے جو وہ ان سب کو جو کہ وہ جو وہ قتل کر دیا سب کو مار ڈالا خوب پس تم جو کہ وہ سچے نہیں تھے فَآَحْيَاوْمُ اللَّهُ پس خداون مطال نے ان کو زندہ کیا وَبَعْسَهُمْ مَعْهُ یہ وَبَعْسَهُمْ مَعْهُ آیت نمبر 56 میں بیان کریں گے جس تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں ابھی ہم آیت نمبر 55 میں ہیں فَبَعْسَهُمْ مَعْهُ پس اب خداون مطال نے ان ستر لوگوں کو ان سیونٹی لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کیا دوبارہ سے زندہ کیا خوب پس یہ آپ نے روایت ملاحظہ فرمائی کہ خوب آپ نے یہ روایت ملاحظہ فرمائی کہ اس آیت کے زیر میں جو امام معصوم نے اس پورے واقعے کا سینیریو پیش کیا ہمارے سامنے اور ساری تفصیل بتائے کے در حقیقت واقعہ کیا تھا یہ امام علیہ السلام جو وہ یہاں تک بیان کیا اب یہاں پر ایک روایت ہے خوب و روایت جو ہے وہ اگر مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کروں خوب و روایت میں امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ وہ ستر افراد کیسے افراد تھے وہ وہ ستر لوگ کیسے تھے خوب ان ستر لوگ کے بارے میں جو روایت ہمیں بیان کرتی ہے کہ کیونکہ وہ روایت بڑی اہم روایت ہے میں اس کو اپنے حافظے کی بینا پر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ حاغ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے توجہ کیجئے گا یہ آج کے زمانے میں ہم سادہ لو مومنہ بنیں قرآن کہہ رہا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے سے روایت کی مطابق حاغ موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ حضرت موسیٰ اللہ کی کلیم ہے مَوْفُورِ اَقْلِ ہی یعنی جو کامل اقل کے حامل تھے وَقَمَالِ عِلْمِ ہی کامل علم کے حامل تھے وَنُزُولِ الْوَحِيِ الْعِيِ ہے اور وحی ان پر نازل ہوتی تھی تین خصوصیت بیان کی یعنی امام نے چین خصوصیت بیان کی کہ ان کی اقل کامل تھی علم کامل تھا اور اللہ کی وحی ان کے پر نازل ہوتی تھی وَقْتَارَ مِنْ آیانِ قَوْمِ ہی اور اپنے قوم کے بزرگ حسنیوں کو انتخاب کیا سیونٹی لوگوں کو انتخاب کیا توجہ کیجئے گا ان ستر سیونٹی لوگوں کو انتخاب کیا کہ حضرت موسیٰ کو ان کے ایمان ان کے اخلاص میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا یہ حضرت موسیٰ کو گیار بھی امام فرماتے ہیں گیار بھی امام فرماتے ہیں یہاں پر رکھ کر میں حدیث کو رکھتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کی جگہ یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا انہوں نے صاحب شباہ پشاور سید محمد شرازی آلاللہ مقامہو نے انہوں نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ کیسے رسول اس دنیا سے چلے جائے اور اپنا جانشین امت کے سپر چھوڑ دے ایک نبی خطا کر رہا ہے ایک نبی جس کی خصوصیت معصوم اپنی اقل کامل کے ساتھ کمال علم کے ساتھ نوزول وحی جس پر نازل ہوتی ہو وہ خطا کر رہا ہے تو کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی امت کی سپرد کر دے کہ تم خلیفہ کو انتخاب کر لو توجہ فرمائے یہ نقطہ جو ہے انہوں نے اسی آیت اسی روایت کے پیش نظر جو انہوں نے یہ بیان کیا ہے خوب اب یہاں پر توجہ کریں گیاروی امام کیا فرماتے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی اقل کامل کے ساتھ مکمل علم کے باوجود نوزول وحی کے باوجود اور ان کی ایمان اور اخلاص میں شک نہیں تھا اور بعد میں جب وہاں پہ پہنچے تو فوقعت سیرتہ علی المنافقین پتا چلا کہ یہ ستر لوگ منافق تھے حضرت موسیٰ کو پتا چلا کہ منافق تھے نہ کہ بعد میں منافق ہو گئے توجہ کریں دو چیزوں کے درمیان فرق ہیں ایک مردم امکی نے مخلص تھے بعد میں پتڑ گئے بعد میں جو کہ وہ منحرک ہو گئے نہیں جو کہ وہ از اول جو کہ وہ منافق تھے از اول منافق تھے خب پھر یہ جو کہ وہ آیت کو بھیان کیا یہاں تک جو کہ وہ یہ آیت اور اس دیل میں روایت انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں جو کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 کو اسی واقعے کو اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جو کہ وہ کیا واقعے ان ستر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا یہ قرآن کی جو کہ وہ سورہ بقرہ کی مزید ہی آیات تسلسل چل رہا ہے جو قوم بنی اسرائیل کی نعمتوں کو شمار کیا جا رہا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین